بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر فرنڈز اس سے پہلے بھی طیب کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے آج آپ سے مختصر بات ہوگی طیب کی ہسٹری کے بارے میں تاریخ کے بارے میں طیب کی ویسے تو ہسٹری جتنی پرانی تقریباً انسان کی تاریخ ہے یعنی لاکھوں سال سے انسان اس دنیا پر موجود ہے اور اس کے شواہد فاصلز کی شکل میں ملتے ہیں اور جہاں پہ انسان یا اس کی استعمال کی دیگر چیزیں ملتی ہیں وہاں پر اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہزاروں سال سے پودوں کو اور دیگر شیعہ کو اپنی صحت کے معاملات درست کرنے کے لئے استعمال کرتا رہا ہے اور دنیا میں ہندو تہذیب جو ہے وہ اپنے آپ کے لاکھوں سال پرانا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اس کے علاوہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سمیریان تہذیب اور یہ بابلو نینوہ کی جو میسوپٹیمیا کی تہذیب ہے اور سن سیولائزیشن کی جو تہذیب ہے اس کے علاوہ جو مایا سیولائزیشن ہیں ان سب کے اندر طبق کے آثار ملتے ہیں لیکن اگر ہم باقاعدہ طور پر دیکھنا شروع کریں تو یونان کے زمانے سے جب رومن امپائر اپنے اروج پر تھی اور یونان کا جو کلچر اور تہذیب اور علم کی جو تہذیب ہے یہ اپنے اروج پر تھی تو جہان انہیں جلدگی کے مختلف بسپلنز میں علم کے مختلف شعبوں میں کام کیا وہاں علم طب میں بھی کام کیا اور سنا جاتا ہے کہ بکرات ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے طبق پہلی دفعہ لکھنا شروع کیا اس کے ثبوت ملتے ہیں ویسے اپنے طور پر کئی لوگوں نے لکھا ہوگا لیکن باقاعدہ طبق کی شکل لکھی ہوئی شکل میں یونانیوں نے اس کا آغاز کیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ اتار چڑھاؤ دیکھتی رہی مختلف تحذیبوں کے اور ایک وقت آتا ہے جب اسلامی سیولیزیشن آتی ہے تو اسلامی سیولیزیشن میں بھی بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے طبق میں کام کیا اور بڑے بڑے لوگوں میں ابو علی سینہ کا نام ہے جنہوں نے دو انتہائی موتبر کتابیں لکھی الشفا اور قانون اور یہ یورپ یا جدید دنیا میں سینکڑوں برسوں تک یہ کتاب میں پڑھائی جاتی رہی اور آج بھی جو لوگ طبق پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لئے یہ کتابیں بے مثال فوائد کی حامل ہیں مزید اگر آپ طبق کی ہسٹری یا تاریخ کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں ویکی پیڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں مختلف آپ کو اس خلافات مل سکتے ہیں لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ طبق کا علم بہت قدیم ہے اور جدید زمانے تک بھی جاری ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو ایک سکچ دیا ہے کہ جو چار سو قبل مسیح سے لے کر تقریباً ٹو تھاؤزنڈ تک جو مین رائٹرز ہیں جنہوں نے چار جو مزاج ہیں یا فور ٹیمپرمنٹس ہیں یا چار ہیومرز کی جو تھیوری ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیا نفسیاتی اور جو جسمانی مسائل ہیں یا بیماریاں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور آج بھی بیشمار لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں اور دنیا میں اس وقت بھی چائنیز ٹیب اور فریقن ٹیب اور مصری ٹیب انڈین ٹیب اور اسلامی ٹیب اور ہومیوپیتھک اور اس کے علاوہ کئی اور الٹرنیٹیو میتھڈز ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ لوگ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہ بہت سادہ طریقہ ہے بہت سادہ طریقہ ہے کہ اس کو سمجھ کر آپ لوگ اپنی جنرلی اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے گلوبل لرننگ پارک چینل کے اوپر کافی سارے لیکچر بنا کے چڑھائے ہوئے ہیں جن کو دیکھ کر آپ ٹیب کی تفصیل سمجھ سکتے ہیں اس کی مبادیات کو سمجھ سکتے ہیں میرا مقصد جو ہے وہ پڑے لکھے لوگوں کو ٹیب کی اہمیت اور اس کے مؤثر ہونے کی طرف قائل کرنا ہے اور دوسرا جو بہت زیادہ بجڈ اور پیسے خرچ ہو رہے ہیں علاج کے اوپر اس میں اگر کمی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے لیے بڑا رلیف ہے اس کے لیے اگر آپ میری اس بات کو ویریفائی کرنا چاہیں تو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں چائنہ کا انڈیا کا ان جدید ممالک کے ساتھ یورپ کے امریکہ کے کہ آج بھی جو ایک انسان کے اوپر سالانہ علاج موالجے کے خراجات ہیں وہ ان ممالک میں بہت ہی کام ہیں جو الٹرنیٹو میڈیسن کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور وہ بہت سارے سائیڈ افیکٹ سے بھی بچ جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی بماریاں ہیں جن کے لیے بڑی معمولی سی اپنے کھانے پینے میں تبدیلیاں کر کے یہاں ان کی پھلکی جو حرب ذاپ کے ادگید موجود ہیں ان کو استعمال کر کے آپ اپنے صحت کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ